الحمدللہ نحیم شکریہ اچھا تو سٹارٹ لیتے ہیں میں پی پی ٹی آن کر لیتا ہوں موسیقی اچھا تو جناب آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اکل بلڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہیمچوریا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہیموگلوبینوریا اور بلڈروبین پروڈکٹس ٹھیک ہے تو یہ چار ٹاپکس ہیں جو کہ آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے ٹھیک ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے ٹیسٹ ان ٹاپک میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ سب کو تو پی پی ٹی اور وائس کلیر ہے نا جی سر کلیر ہے تو بیسیکلی اگر اکل بلڈ کی ہم بات کریں کہ اکل بلڈ کسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ویسے ان جنرل جو اکلٹ ہوتا ہے اکل کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہیڈن ٹھیک ہے یعنی ایسا خون جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن صرف اس کے دیکھنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی مائکروسکوپ کی یا پھر اسے ہم دیکھ سکتے ہیں کیمیکل ٹیسٹ کی مدد سے ٹھیک ہے سو ڈی ٹرم اکلٹ مینز ہیڈن جو اکلٹ ٹرم ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا اور یہ بلڈ موسٹلی پریزنٹ ہوتا ہے خون میں اور اس کے علاوہ یہ سٹول میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے نہ صرف یورین میں یہ پریزنٹ ہوتا ہے بلکہ یہ پریزنٹ ہوتا ہے سٹول میں بھی ٹھیک ہے تو یہ یا تو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر یہ ہوتا ہے ہیمو گلوبن ٹھیک ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں چھپے ہوئے خون میں یا تو وہ پیورلی ریڈ بلڈ سیلز ہو سکتے ہیں یا پھر ریڈ بلڈ سیل کے اندر وہ ہیمو گلوبن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی یورین میں بلڈ آ رہا ہے یا ہم اگلو بنا رہا ہے تو جو کلر ہوتا ہے یورین کا وہ یا تو پنک ہوتا ہے یا پھر وہ ریڈش براؤنش بلیک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں یا تینوں کلر جو ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں یورین سیمپل میں جس سے پتا چل سکتا ہے کہ شاید اس میں اکل بلڈ ہو یا اس میں چھپا ہوا خون یعنی ہیڈن بلڈ ہے جو ہے وہ ہو ٹھیک ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ صرف یورین میں نہیں آتا بلکہ یہ سٹول میں بھی آتا ہے یہ کنڈیشنز کافی سیوئر کنڈیشنز ہوتی ہیں اور ان کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پہلے پتہ لگانا ضروری ہوتا ہے پھر ٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر اسے ٹریٹ نہ کیا جائے ٹھیک ہے اس کا علاج نہ کیا جائے تو جو بات ہے وہ بہت سیریس لیول پر جا سکتی ہے اور اس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہے اس کی ہیمگلوبین پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات ایک پیشنٹ کی بار بار ہیمگلوبین لیول چیک کی جاتی ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہیمگلوبین لیول کے لیے یہ معمولی سے ٹیسٹ نہیں کیا جاتا جس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے پیشنٹ کی صحت پر تو اکثر اوقات ہیمگلوبین کا لیول جب مسلسل کم ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹر زیادہ تر یہ جو ہیڈن بلڈ ہے اکل بلڈ اسے زیادہ تر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے سو ٹیسٹ جو کیے جاتے ہیں اکل بلڈ کے لیے تو یہ موسٹلی مایکروسکوپک ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یا جسے مایکروسکوپکل اگزامینیشن کہا جاتا ہے جو کہ مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جاتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں دوسری لیول چیز پر جو کی جاتی ہے وہ ہے کیمیکل اگزامینیشن ٹھیک ہے کچھ کیمیکل ٹیسٹ ہیں اور ان کیمیکل ٹیسٹ میں بنزیڈین ٹیسٹ ہے گوائیکم ٹیسٹ ہے گریگرسنس ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے جو یورین میں کیا جاتا ہے اور تو لڈین ٹیسٹ ہے اور سپیکٹروسکوپک ٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا کام جو ہے وہ موسٹیکن کی ساتھ ہے وہ یہ پورشن ہے جو کیمیکل ٹیسٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا کام ہے کہ کیمیکل میں کون کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اور کون سے کومنلی یوز ٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے تو نورملی بنزیڈین کا ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ کومن ہے سٹول میں بھی اور یورین میں بھی اگر اس کے پرنسپل کی ہم بات کریں کہ کس پرنسپل پر یہ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پروکسیڈیز ایکٹیوٹی آف ہیموگلوبین پریزنٹ ان یورین ٹھیک ہے یعنی جو ہیموگلوبین موجود ہے یورین میں اس میں جو پروکسیڈیز ایکٹیوٹی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیکمپوس کر دیتا ہے ہائیڈروجن پرکسائٹ کو انڈی لیبریٹڈ آکسیڈ آکسیڈائز بنزیڈین ٹو فارم گرین بلو کلرڈ کامپلیکس ٹھیک ہے یعنی اس ٹیسٹ میں بنزیڈین کے ٹیسٹ میں ہائیڈروجن پرکسائٹ کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس ہائیڈروجن پرکسائٹ میں جو پرکسائٹ ہے تو یہ کیا کر دیتا ہے یہ آکسیڈین کو آکسیڈائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور آکسیڈائز کیسے کرتا ہے کہ بنزیڈین کی وجہ سے کرتا ہے اور جب یہ رییکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن پرکسائٹ کا تو اس کے نتیجے میں یورین کا جو کلر ہوتا ہے ہائیڈروجن پرکسائٹ کا ہائیڈروجن پرکسائٹ کا ہائیڈروجن پرکسائٹ کی وجہ سے آکسیڈین کی لبریشن ہوتی ہے یا آپ کہہ لیں کہ وہ آکسیڈائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آکسیڈائز بیسیکلی بنزیڈین ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی دو چیزے ہم یوس کر رہے ہیں ہم آردا ہائیڈروجن پرکسائٹ یوس کر رہے ہیں ہم بنزیڈین یوس کر رہے ہیں اور ان دونوں کا رییکشن ہو رہا ہے یورین میں موجود آکسیڈن کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں جو بلڈ ہے تو اس کا جو کلر ہے وہ یورین میں گرین بلو ہو جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشن کے یورین میں بلڈ موجود ہے سٹسٹ جو ہے بڑا سمپل ٹیسٹ ہے کچھ ہی سٹیپس ہیں اس ٹیسٹ کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کیا جاتے ہیں آج کل تو کافی سارے ریڈی میٹ کٹس بھی آگئی ہیں اس میں لیکن یہ بہت پرانا اور مینول طریقہ ہے جو کیا جاتا ہے یورین یا سٹول میں بلڈ کا پتہ لگانے کے لیے پروسیجر میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پلیس اپنچ آف بنزیدین ان اٹسٹ ٹیوب ایک ٹیسٹ ٹیوب ہم لیتے ہیں گلاس ٹیسٹ ٹیوب اگر گلاس ٹیسٹ ٹیوب لیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ پلاسٹک ٹیوب بھی ہم یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹیسٹ ٹیوب میں تھوڑا سا جو بنزیدین ہے وہ ہم لیں گے اس میں ہم دو سے تین ڈراپس گلیشل ایسٹک ایسٹ کے ڈال دیں گے ٹھیک ہے یعنی پنچ کا مطلب کیا ہے پنچ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ایک چھٹکی جو ہوتی ہے ایک پنچ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت معمولی مقدار بنزیدین کی ڈالی جاتی ہے جس کو ناپنے کی ضرورت نہیں ہوتی جسے میر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن مقدار میں بہت کم ہونا چاہیے جس طرح ہم نمک اٹھاتے ہیں اکثر ٹھیک ہے اور اس کی لئے ہم دو انگلیوں کو ملاتے ہیں اسی طرح سے بنزیدین کو اٹھانا ہوتا ہے بہت کم مقدار اس کی اٹھانی ہوتی ہے دو سے تین ڈراپ اسی ٹیوب میں ہم گلیشل ایسٹک ایسٹ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈراپ کی فارم میں یعنی یہ لیکوٹ فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بنزیدین جو ہوتا ہے یہ پاورڈر فارم میں ہوتا ہے اس کے بعد دونوں کو مکس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کے اوپر ڈال دیے جاتا ہے ٹو ایمل کا ہائیڈروجن پر اکسائیڈ سلوشن یعنی دو چیزیں لیکوٹ فارم میں ہیں ایک ہمارے پاس جو لیکوٹ فارم میں آتا ہے وہ گلیشل ایسٹک ایسٹ آتا ہے ٹھیک ہے جو ہوتا ہے فائف پرسنٹ اور دوسرا ہائیڈروجن پر اکسائیڈ اور ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کی جو بوٹل ہے تقریباً بیس پچیس روپے میں تیس روپے میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم یوز کرتے ہیں اور موسٹی یہ زیادہ تر تھری پرسنٹ یوز کیا جاتا ہے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں سپر نیٹنٹ ٹھیک ہے جو یورین ہوتا ہے ٹو اٹسٹ ٹیوب لیبل ایس ٹی یعنی ٹیسٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ فیو ڈرابس آف یورین جو ہے وہ سپر نیٹنٹ سے ہم لیتے ہیں اور اسی ٹیسٹ میں ہم جو لیبل کیا ہوتا ہے جس میں یہ پورا کا پورا رییجن موجود ہوتا ہے اس میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور کلر کو ابزرف کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپل سا پروسیجر ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے یعنی آپ کیا لیتے ہو بنزرین لیتے ہو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں اس ٹیسٹ ٹیوب میں آپ گلیشل ایسٹک ایسٹ فائی فرسنٹ ڈالتے ہو کتنا دو سے تین ڈراب دو ایمل آپ ڈالتے ہو ہائیڈروجن پر اکسائیڈ ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہو پھر یورین کا جو سپر نیٹنٹ ہے وہ آپ لیتے ہو اور اس سے کچھ ڈراب آپ ڈال دیتے ہو اسی ٹیوب میں جس ٹیوب میں سارے کے سارے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلر چینج ہوا ہے کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اچھا کلینیکل سگنفیکنس کیا ہے یعنی تشخیصی اہمیت اس ٹیسٹ کی کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم ہیمچوریا کا پتہ لگاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم ہیمگروبی نوریا کا پتہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہیمچوریا کیا ہے بیسیکلی ہیمچوریا ہے پریزنس آف مور نمبر آف ریڈ بلڈ سل ان یورین اس کارڈ ہیمچوریا یعنی زیادہ مقدار میں ریڈ بلڈ سل کا آنا یورین میں یہ کہلاتا ہے ہیمچوریا اور it is always associated with disease are damaged to the gastro urinary tract یہی مچوریا جن وجو کی وجو سے آتا ہے تو اگر ہم بڑے فارم میں بات کریں تو ہم shortly یہ کہتے ہیں کہ جب بھی rbc یورین میں آتے ہیں تو کوئی damage ہے کوئی disease ہے ٹھیک ہے damage کس چیز کو ہے یورین ری ٹریکٹ میں موجود جتنے جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یوریترا سے شروع ہو کر یورین ری بلیڈر تک یوریٹر تک اور kidney میں موجود structures تک ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی بھی damage ہوگا کوئی بھی نقصان ہوگا کوئی بھی کوئی چیز لگی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے جو خون آ رہا ہوتا ہے تو پھر اسے ہم کہتے ہیں hemachuria ٹھیک ہے سو کچھ disorders ہیں کچھ problems ہیں ٹھیک ہے جو کہ عام طور پر hemachuria کے ساتھ لنک کیے جاتے ہیں تو اس میں ہے جو problems وہ کہلاتے ہیں acute infection ٹھیک ہے یعنی دیکھیں acute کا جو term ہے acute generally اگر اردو میں اس کا ہم ترجمہ کریں تو شدید کو acute کہا جاتا ہے ہر وہ بیماری شدید ہوتی ہے جس کے علامات جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جس کا علاج بھی جلدی ہو جاتا ہے تو ایسے بیماریوں کو ہم acute کہتے ہیں یہاں پر acute infection سے مطلب کیا ہے کہ کوئی bacteria ہے جو کہ کافی شدید طریقے سے آیا ہے اور جلدی آیا ہے جس کی وجہ سے damage ہوا ہے infection ہوا ہے جس کی وجہ سے bleeding ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے chronic glomerulonephritis ٹھیک ہے یعنی glomerulonephritis ہے ٹھیک ہے glomerulis بھی involve ہے اور nephron بھی involve ہے ٹھیک ہے نا جس کی وجہ سے damage ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ condition جو ہے تو یہ ابھی سے نہیں ہے بلکہ یہ کافی پہلے سے ہے اس لیے اسے ہم کہہ رہے ہیں کیا chronic chronic سے مطلب کیا ہے کہ ایک بیماری جو ہے وہ مہینوں سے سالوں سے چلی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور patient جو ہے وہ بلکل بے پرواہ ہے وہ علاج نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ حالت جو ہو گئی ہے یہ chronic ورکنوٹ ہو گئی ہے تو chronic glomerulonephritis میں بھی ہی مچوریا ہوتا ہے اس کے علاوہ tuberculosis of kidney وجہ سے بھی مچوریا آتا ہے اس کے علاوہ nephritic syndrome ٹھیک ہے اور یہاں پر جب syndrome کا world آ جائے تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ بات جو ہے وہ کافی serious ہے ٹھیک ہے اور یہ collection of diseases پر ہم بات کر رہے ٹھیک ہے لیکن nephritic کا term آتا ہے تو group of symptoms یہ کہلاتا ہے nephritic syndrome یہ کیا ہے group of symptoms ہے ٹھیک ہے جو کہ کچھ disorders میں swelling آ جاتی ہے اور inflammation آ جاتی ہے خاص کر kidney کی glomerul آئے میں اور اس condition کو basically glomerul nephritus کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی nephritic syndrome کیا ہے group of symptoms ہیں علامات کی ایک پوری ایک مشتمل form ہوتی ہے مختلف قسم کے علامات اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں swelling آ جاتی ہے inflammation آ جاتی ہے glomerul آئے میں ٹھیک ہے تو ایک میں شاید دوبارہ سے students آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اسے پھر کہا جاتا ہے کیا nephritic syndrome ٹھیک ہے تو nephritic syndrome کا جب بھی آپ نام سنیں تو آپ کے ذہن میں glomerul nephritus آنا چاہیے یا glomeruler capillaries آنی چاہیے جہاں پر filtration ہوتی ہے تو اس کے damage کی وجہ سے بھی جو بلڈ ہے وہ urine میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ toxic damage to glomerulis ٹھیک ہے یعنی اگر کسی بھی toxic چیز کی وجہ سے چاہے وہ chemical ہو چاہے وہ bacteria کے toxins ہو ٹھیک ہے تو chemicals کی وجہ سے یا bacterial toxins کی وجہ سے جب بھی glomerulis کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ toxic form میں جو بات condition ہے تو وہ ہمارے پاس mostly کیا ہے وہ toxic damage ہے glomerulis کو اس کے علاوہ malignant hypertension ٹھیک ہے نا اب hypertension کے بارے میں تو آپ لوگ عام طور پر سمجھتے ہو کہ hypertension کسی کہتے ہیں جو کہ blood pressure ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس malignant hypertension ہے تو یہاں پر extremely high blood pressure خطرناک blood pressure ٹھیک ہے تو یہ term جو ہے یہ ایسے hypertension کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو انسان کی جان لے سکتا ہے malignant hypertension یعنی extremely high blood pressure ٹھیک ہے اور یہ mostly develop ہوتا ہے بہت تیزی سے ٹھیک ہے اور کچھ organs ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کی وجہ سے damage ہو سکتے ہیں جس میں ایک جو ہے و kidneys بھی ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ normal bp 120 by 80 کا ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اگر ایک بندے کو malignant hypertension ہوتا ہے تو اس کا bp جا سکتا ہے 180 پر ٹھیک ہے نا تو 180 پر جو اوپر والا portion ہے وہ جا سکتا ہے ایک patient کا اور جو نیچے والا portion ہے تو وہ زیادہ تر normal بھی رہتا ہے لیکن اس condition میں جب malignant hypertension ہوتا کا portion 120 پر اور یہ یاد رکھیں کہ وہ blood pressures بہت خطرناک ہوتے ہیں جس میں جو diaastolic ہے وہ بھی hyper ہو جاتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے کس چیز پر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے یعنی جو 80 ہے وہ اگر اوپر جائے گا 90 100 110 پر تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے اور doctors کے لیے یہ critical condition ہوتی ہے اس لیے اس کو malignant hypertension کہا جاتا ہے کہ دونوں جو bps ہیں دونوں جو blood pressure سے related چیزیں ہیں systolic diastolic یہ دونوں کے دونوں hyper ہو جاتے ہیں یعنی کتنے پہ چلا جاتا ہے 180 by 120 پر اس لیے malignant hypertension یعنی بہت extreme level پر high hypertension سے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اسے mostly emergency کے طور پر لیا جاتا ہے اور اسے normal کیا جاتا ہے otherwise جو bleeding ہے وہ urine میں start ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے جناب infarction ٹھیک ہے infarction infarction بھی ایک condition ہے infarction کیسے کہا جاتا ہے ٹیشو ڈیتھ کو اور ٹیشو ڈیتھ infarction میں کیوں ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ ٹیشو کو blood supply کم ہو گئی ہے تو ضائف سی بہت ہے oxygen کی supply کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو ٹیشو ہوتا ہے وہ جو آرگن ہوتا ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو bleeding ہے جو blood ہے جو red blood cells ہیں وہ urine میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ next reason ہے renal kilkulay kidney stones پتھریاں ٹھیک ہے تو اگر یہ ہیں تو اس کی وجہ سے جب یہ حرکت کرتی ہیں kidneys میں تو یہ زخم پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے rbc یا blood جو ہے وہ urine میں آتا ہے trauma to kidney یا اگر kidneys کو کوئی دھچکہ لگ جائے accident ہو جائے کوئی کارتوس وغیرہ bullet لگ جائے چاکو لگ جائے یا یہ patient کہا جاتا ہے inflammation of bladder ٹھیک ہے تو اس میں بھی blood آئے گا کیلکل آئے تو ہو گیا stones ٹھیک ہے tumor in the ureter are bladder and kidney stones ٹھیک ہے tumor اگر ہے ureter میں یا پھر bladder میں تو اس کی وجہ سے bleeding ہوتی ہے اگر ہم باقی clinical conditions پر بات کریں such as ہمارے پاس leukemia ہو گیا ٹھیک ہے جو کہ cancer ہے blood کا تو اس کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے blood urine میں thrombocytopenia اگر platelet جو ہیں اس کا count کم ہو جائے تو یہ بہت خطرناک حالت ہوتی ہے اور میں نے آپ سے پہلے بھی کلاس میں کہا تھا کہ normally ہمارے پاس 4 لاک چار لاک پچاس تک ہمارے پاس normal count ہوتا ہے platelet کا لیکن پچاس ہزار سے جب بھی platelet کم ہوتا ہے تو یہ critical condition کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اگر اسے control نہ کیا جائے تو automatically مریض کے gum سے مریض کے eyes سے یعنی آنکھوں سے مریض کے ناک سے مریض کے کان سے یا پھر مریض کے anal region سے جو bleeding ہے وہ شروع ہو جاتی ہے automatically کیونکہ platelet کم ہو جاتے ہیں روکنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس condition کو control کرنا ضروری ہوتا ہے دوسرا کیا ہے coagulation factor deficiency ہمارے جو خون کو منجمت کرنے میں مدد کرتے ہیں جب بھی ہمارے جسم پر ضخم لگتا ہے تو یہ clotting factors آتے ہیں اور یہ اس خون کو رکھنے میں مدد کرتے ہیں تو اگر اس میں کوئی بھی ایک factor کم ہو جائے تو بھی یہ condition ہو سکتی ہے sickle disease are traits ٹھیک ہے تو سکل کی بیماری ہے سکل cells ہیں تو اس میں بھی 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 سکتی ہے کیونکہ وہ ربی سی اب نارمل ہوتے ہیں سکروی سکروی ایک ایسی condition ہے جس میں بہت زیادہ بھی 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 خاص کر جسم میں موجود جو گمز ہیں وہاں سے اور یہ وائٹمن سی کی کمی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے گمز میں بہت سخت بلیڈنگ ہوتی ہے وائٹمن سی کو سکور بی ایسی بھی کہتے ہیں اور مریض جو ہے اس میں کافی کمزوری محسوس کرتا ہے تھکتا بہت زیادہ ہے اور ایک قسم کے زخم پڑ جاتے ہیں اکثر پاؤں اور ہاتھوں میں کہا جاتا ہے ایک سر کہ جو وائٹمن سی ہے تو وائٹمن میں سی یہ واحد وائٹمن ہے جو سٹور نہیں ہوتا جو جسم میں سٹور نہیں ہوتا تو اسے ہر روز لینا ضروری ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر سکر بھی ہوگا تو بلیڈنگ ہوگی اور اس بلیڈنگ کی وجہ سے یورین میں بھی جو ریڈ بلیڈ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے ڈرگز کا استعمال کرنا جو انٹی کوگولنٹ ہوں جس طرح ہپرین ہو گیا وارفرین ہو گیا تو اس طرح کے ڈرگز اگر بہت زیادہ یا جو یہ سپرین ہو گئے تو اگر اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جائے گا تو شاید ٹاکسک ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے جو خون ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے بھاریک ہو جاتا ہے تو بھی بلیڈنگ کا خدشہ ہوتا ہے اور بلیڈنگ ہوگی جسم میں تو یورین میں ریڈ بلیڈ سلز آ سکتے ہیں اس کے بعد ہیماغلوبین اوریا تو ہیماغلوبین اوریا میں جو ہیماغلوبین ہے تو یورین میں آتا ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہیماغلوبین ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہیماغلوبین ہے ہیماغلوبین وہ یورین میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو یورین کا کلر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ کچھ ایکیوٹ کنڈیشن ہیں جو کہ ہیماغلوبین ہیماغلوبین کے ساتھ لنکٹ اپ کرتی ہیں اور کچھ کرونک کنڈیشن ہیں جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے یعنی کسی بندے کو غلط بلڈ گروپ جو ہے وہ چڑھا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہیمولیس شروع ہو گئی ہے دوسری ہے ہیمولیٹک انیمیا ڈیو ٹو ڈرگز ڈ کیمیکل یعنی کچھ ایسے کیمیکل دوائیاں استعمال کی گئی ہیں جس کا رییکشن ہو گیا ہے جسم میں اور ہیمولیس شروع ہو گئی ہے تیسرا ہے فیویزم فیویزم کیا ہے دیکھیں فیویزم نکلا ہے فیوہ بین سے فیوہ بین مٹر کے دھانوں کو کہا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو جو جی سکس پیڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو وہ مٹر کھانے کی وجہ سے بھی ان میں سنسیٹیویٹی ہوتی ہے تو بیسیکلی جی سکس پیڈی جب ڈیویلپ ہوا جب ڈسکور ہوا تو یہ اسے پہلا نام کہا جاتا تھا فیویزم کیونکہ کچھ مریض ایسے دیکھے گئے تھے کہ جب وہ مٹر کھاتے تھے تو ان میں ہیمولیس شروع ہو جائے کرتی تھی اور اکثر ان کی یورین کا فیویزم اگر ہوگی تو بھی ہیموگلوی نوریا ہوگا دوسرا ہے پیروگزمل کھولڈ ہیموگلوی نوریا ٹھیک ہے بڑا سپیسیفک ٹرم ہے جو کی یوز ہوتا ہے اس چیز کے لیے ٹھیک ہے جسے کہتے ہیں پیروگزمل کھولڈ ہیموگلوی نوریا ٹھیک ہے تو پیروگزمل کھولڈ ہیموگلوی نوریا ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس اسے شورٹ ٹھیک ہے میں پی سی ایچ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک منٹ شاید سٹوڈرنس یہاں جائے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ کیا ہے اسے پی سی ایچ کہا جاتا ہے پیروگزمل کھولڈ ہیموگلوی نوریا کو اور یہ ایک آٹو ایمیون ہیمولیٹی کی نیمیا ہے یعنی آٹو ایمیون ڈیسورڈرز ایسے ڈیسورڈرز ہوتے ہیں جس میں انٹی باڈیز اپنے ہی جسم میں اپنے جسم کے کچھ سٹرکچرز کے خلاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور موسٹلی اس آٹو ایمیون ہیمولیٹی کی نیمیا کی وجہ سے کمپلیمنٹ میڈییٹیڈ انٹرا وسکولر ہیمولیس شروع ہو جاتی ہے زیادہ تر کولڈ کا نام جو آیا ہے تو یہ کولڈ ایکسپوزر کی وجہ سے ہوتا ہے جو میں آپ لوگ کو مثالیں اکثر دیا کرتا تھا کہ کچھ انٹی باڈیز ہیں ہمارے جسم میں جو کہ کولڈ کی وجہ سے زیادہ تھنڈ کی وجہ سے جب ہم سردیوں میں تھنڈا پانی استعمال کر لیتے ہیں یا ہمارا جسم تھنڈ کو ایکسپوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں جو انٹی باڈیز ہیں کولڈ انٹی باڈیز وہ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو پیروکزمال کولڈ ہیموگلوبی نوریا ایسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں پھر نورملی جو ہیموگلوبین ہے وہ یورین میں آنا شروع ہو جاتا ہے مارچ ایکزرشنل ہیموگلوبی نوریا یعنی مارچ ایکزرشنل کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے مارچ دیکھیں ہم نورملی کہتے ہیں جو فوج والے جو مارچ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو پیدل وہ چلتے ہیں جو ان کا طریقہ ہوتا ہے چلنے کا ٹھیک ہے تو اس میں فیزیکلی دباؤ پڑتا ہے جسم پر اگر زیادہ دیر کے لیے کھڑے پوزیشن میں رہا جائے یعنی کچھ لوگوں کی ایسی جابز ہوتی ہیں جو زیادہ وقت کیلئے وہ کھڑے رہتے ہیں آپ رائٹ پوزیشن میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے نورملی جو یورین ہے تو اس میں ہیموگلوبین آنا شروع ہو جاتا ہے پوزیشن میں اچھا چھٹی کنڈیشن کیا ہے ہیمولیٹک انیمیا اسوسیائیٹڈ ویڈ اکلمسیا ٹھیک ہے اکلمسیا جو ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی سیویر کنڈیشن ہے اور اکلمسیا کا جب بھی نام آتا ہے تو اکلمسیا کو ہم موسٹلی یہ ٹرم یوز ہوتا ہے پریگننسی میں ٹھیک ہے اس میں موسٹلی کنولجنز ہوتے ہیں جٹ کے آتے ہیں جو پریگننٹ وومن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے ایسی فیملز میں اکثر پریگننسی میں بدقسمت ایسی کچھ فیملز ہوتی ہیں جن کو یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو کہ کومہ بھی ہو سکتا ہے اس میں اور موسٹلی ماں کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور بیبی کو بھی خطرہ ہوتا ہے ان کی ہیلتھ کو خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کنڈیشن کی وجہ سے تو اسے کلمسیا کہا جاتا ہے اور اس میں موسٹلی ہیملیٹک انیمیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھوے نمبر پر ہے ہیملیٹک یوریمکس سنڈروم ٹھیک ہے تو ہیملیٹک یوریمکس سنڈروم ہمارے پاس کیا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے یہ بھی ایک سنڈروم ہے کلیکشن آف ڈیزیزز ہیں اس میں ٹھیک ہے اور اس کلیکشن آف ڈیزیزز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی جو سمال بلڈ ویسلز ہوتی ہیں کڈنیز میں ٹھیک ہے تو یہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ ٹھیک ہے سوری ڈیر سٹونس میرا بیٹھا آسنا میں جا گیا تھا ٹھیک ہے وہ بھی لیکچر میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ لیکچر ڈیسٹر پہنچے ٹھیک ہے آچھا بات کی ہماری یوریمک سینڈروم پر ہیمولیٹک یوریمک سینڈروم پر ٹھیک ہے تو بیسیکلی اس میں جو چھوٹی چھوٹی ویسلز ہوتی ہیں کڈنیز میں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے انفلامیشن ہو جاتی ہے وہ جگہ سوچ جاتی ہے اور یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کلوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہمولیٹک یوریمک سینڈروم بہت خطرناک کنڈیشن ہے اور یہاں پر جو چھوٹے ویسلز ہیں کڈنیز میں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے کلوٹس بن رہے ہیں بلٹ کے کڈنیز میں ٹھیک ہے اور یہ کلوٹس جو ہیں تو یہ جو فیلٹرنگ سسٹم ہوتا ہے کڈنیز کا وہ پھر اس کی وجہ سے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ایک لائف تریٹنگ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے یعنی اگر اس کو ٹائم پر ٹریٹ نہ کیا جائے تو مریض کی جان جا سکتی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ اگر یہ کلوٹ زیادہ ٹائم تک اس طرح سے رہیں گے ویسلز کے اندر تو خون کے سپلائے میں کافی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے ہمولیٹک انیمیا ڈیو ٹو برنز وہ لوگ جو جل جاتے ہیں تو جلنا جو ہے وہ تین قسم کا ہے ہمارے پاس نورملی ایک ہے ہمارے پاس الیکٹریکل یعنی کوئی بندہ جو کہ الیکٹرسٹی بھیجلی کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے گیارہ ہزار کا جو لائن ہوتا ہے وہ کافی ہیوی ہوتا ہے یہ بھی برن میں آتا ہے کیمیکلز ہیں کچھ تیزاب وغیرہ ہیں یا کچھ اور کیمیکلز ہیں اس کی وجہ سے جل جائے اور آگ ہے ٹھیک ہے تو ایسے کنڈیشن میں بھی ہمولیٹک انیمیا ہو جاتا ہے ہمولیسز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو کہ یورین میں پھر اس کا پتا چلتا ہے سنیک اینڈ سپائیڈر بائٹس اچھا یہ دیکھیں یہ بہت ایک زبردست ٹرم آ گیا ہے سنیک اینڈ سپائیڈر بائٹس دیکھیں کچھ سپائیڈرز جو ہوتے ہیں جسے ہم پشتوں میں جولا بولتے ہیں ٹھیک ہے زنے کسان ورطا سر سر ٹرمز ورطا نمتاس ورطا پختوں کے سوے ہوئی سپائیڈر تھا جولا لفظو لے ٹھیک بھی سر بلکل صحیح دا دیکھیں زنے سپائیڈرز بھی کانا گورا دا دا قرونو کی بھی کانا اکسر منگا دا لائٹ لیا خلوق خو دیکھیں گورا زنیوی اگر زیاد زہر جنوی تیر ٹاکسکوی اگر اسپاتا نلگی چیارا اگر کمیو ٹائپ تیک خو دیکھیں شتا زنے داسے ٹائپ او دا فارن کانٹریز چکم دی دلتا خو دا شدیر دیر دیر سمازوی خو فارن کانٹریز کی زنیوی اگر زیاد غڑ غڑ وی اگر دلتا نشتا دی افریکیپ ملکونو کی یا دا نور یورپین کانٹریز چیدی اکسر دی باین دا موویز هم جوڑی اگر موویز که خویصد دیر ایڈیشنل غڑ کی خوشتا دی که دسے ٹائپ شتا چیر اگر زیاد غڑ غڑ وی اگر زیاد ٹاکسکوی یا چکل سر اخری نو اگر زهر چکم دی اگر انسان دیر زیاد دیمیج که یا سنیک چکم دا ماران دی دی زیاد ٹاکسکوی دی دی پا وجه بانده اکسر دی دی زهر کی خواسیت و اگر خواسیت دا وی چکل دا دی انسان وی نیسرا مکس شی که نا دا دا کم کلوٹنگ سستم چه دی دا دا اکٹیوییڈ کی دا ظالمان دی دا زهر چکم وی نو اگر کلوٹنگ سستم چه سنگ اکٹیوییڈ شی اگر کلوٹس جوڑی دل شروع کی پا دننا پا بلڈ ویسلز کے دننا دا وینا چکم اددہ کلوٹ کی نو اکٹیویڈ شی سونس سوا کی گی دا غید وجہ نا غیمولیسس شروع شی صحیح دا تو اس کی وجہ سے بھی جو یورین ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ہی مغلوبن آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہے جناب کرونک کنڈیشنز ٹھیک ہے اور کرونک کنڈیشنز میں ایک کنڈیشن ہے پی این ایچ ٹھیک ہے اور اسے کہا جاتا ہے پیروکزیمل نوکٹرنل ہیموگلوبینوریا ٹھیک ہے پی این ایچ ٹھیک ہے اور یہ بہت زیادہ ریئر بلڈ ڈیزیز ہے بہت زیادہ کم ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا لوگوں میں اور اس میں جو ریڈ بلڈ سلز ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہیمولیسز اس میں بھی ہیمولیسز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور موسٹلی جو ایک پروٹین ہے وہ اس میں میسنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے باڈی کو ٹھیک ہے جو کہ موسٹلی ایمیون سسٹم کے ساتھ لنکٹ اپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن کو پیروکزیمل نوکٹرنل ہیموگلوبینوریا کہا جاتا ہے یہ بھی لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے اگر ٹریٹ نہ ہو تو انسان کی جان جا سکتی ہے ٹھیک ہے بلٹ کلوٹس بنتے ہیں اس میں ٹرومبوسز بہت کامن ہوتا ہے اس پیروکزیمل نوکٹرنل ہیموگلوبینوریا میں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے کلوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں ریڈ بلٹ سرسلز میں ٹھیک ہے دوسرے اس میں ایک پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں جو بون میرو کا فنکشن ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو بلٹ کپننٹس ہیں وہ پھر اتنے نہیں بنتے تو یہ ایک کرونک کنڈیشن ہوتی ہے کافی عرصے سے بندے کو رہتی ہے لیکن بندہ اس کے جب بھی کوئی اس میں سائن ایٹ سمٹمز آتے ہیں تو وہ پروان نہیں کرتا اور آئیس سائس سائی یہ چیز زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسرا ہے کارڈیئک ہیمولیٹک انیمیا ٹھیک ہے تو جناب کارڈیئک کا نام آیا ہے اور ساتھ میں ہیمولیٹک کا ورڈ آیا ہے تو ضرور جو مسئلہ ہے وہ ہرٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ضرور ہرٹ میں کوئی پرابلم ہے جس طرح سے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جس میں کچھ پروسیجرز کیے جاتے ہیں ان کے کارڈیئک ریجنز میں کچھ آرٹیفیشل چیزیں لگائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر بلیڈنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ سٹنٹس وغیرہ لگائے گئے ہوتے ہیں کچھ ڈیوائیسز لگی گئی ہوتی ہیں ہرٹ میں جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور وہ پھر یورین میں وہ پرابلم آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اسے موسٹلی جو ٹھرم ہے وہ یہی کہتے ہیں سی ایچ سی پی ایچ اے یا سی ایچ اے اسے کہا جاتا ہے کارڈیئک ہیموریٹی کنیمیا تیس طرح ہے کولڈ ہیم اگلوٹنیشن ڈیزیز اور وہی سیملر چیز ہے کہ جو انٹی باڈیز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں کولڈ کی وجہ سے ٹھیک ہے اور کولڈ ہیم اگلوٹنیشن ڈیزیز کاز ہو گئی ہے ٹھیک ہے جو باڈی کا ایمیون سسٹم ہے وہ آٹھ ایک شروع کر دیتا ہے ریڈ بلیڈ سل پر اور انہیں ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو زیادہ تر جب انسان کا جسم بہت زیادہ ٹھنڈی ٹمپریچر کو ایکسپوز ہوتا ہے تو کچھ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں خاص کر انٹی باڈیز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور وہ پھر بلیڈ سلز کو ٹارگٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تیسری نمبر پر مایو گلو بینوریا اور مایو گلو بینوریا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو مایو گلو بین ہے جو ماسلز کے پروٹینز ہیں وہ یورین میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ایک ہیم پروٹین ہے مایو گلو بین جو کہ سٹرائیٹڈ ماسلز میں زیادہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے مایو گلو بین is very toxic to the renal tabule specially اور اگر large amount میں آئے گا تو اس کی جو وجہ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے ایکیوٹ رینل فیلیور ٹھیک ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ پیشنٹ بیچارے کو ایکیوٹ رینل فیلیور ہو جاتا ہے ایکیوٹ رینل فیلیور ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ ٹریٹیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کلینیکل کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں کس وجہ سے مایو گلو بین اوریا ہوتا ہے مایو کارڈیل انفرکشن اگر دل کو خون کی سپلائی اور اکسیجن کی سپلائی کم ہو جائے انفرکشن آف لارج سکیلیٹل مسل ٹھیک ہے اگر سکیلیٹل مسل جو ہیں اس کو اگر خون کی سپلائی اور اکسیجن کی سپلائی کم ہو جائے دسٹرکشن آف مسل ویت کرش انجریز ٹھیک ہے ہیٹ سٹروک یا الیکٹرک شاک ٹھیک ہے اگر مسل ڈیمیج ٹرنٹ لگ گیا ہے یا پھر ٹراما ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ یا گر گیا ہے یا کسی چیز سے ہٹ ہو گیا ہے اس کے بعد دیر سٹورنٹس ہمارے پاس ہیں بائلن یورین ٹھیک ہے تو یاد رکھیں یہ ابھی ہمارے پاس بلروبن پروڈکٹس ہیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے یہ بلروبن پروڈکٹس ہیں ایک ہو گیا بلروبن بائل سالٹ بائل پیگمنٹ یورو بائلن یورو بائلنوجن آل آر کانسٹیٹوینٹس آف بائل یہ سارے کے سارے بائل یا بلروبن کے پروڈکٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹرمنیشن آف بائل سالٹ یعنی بائل سالٹ کو یورین میں کیسے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے ہیس ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈیر سٹورنٹس ان سارے ٹیسٹ کی ویڈیوز جو ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں ٹھیک ہے پریکٹیکلی ہم پرفارم کریں گے جب ہماری یورسٹی اوپن ہوگی اور ہمارا پریکٹیکل سیشن اوپن ہوگا تو وہاں پر بھی ہم ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کے ساتھ پھر بھی لنکس شیئر کر لوں گا آپ کے گروپس میں ٹھیک ہے جو کلینیکل پیتھولوجی کا لنک ہے سپیسیفکلی ایک پلیلسٹ بنائی گئی ہے یوٹیوب میں تو وہاں پر انیمیشنز کی طرح سمجھایا گیا ہے اور وہ پورا کا پورا فولڈر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہ پورا کا پورا فولڈر آپ سرچ کر سکتے اس میں جتنا بھی ہمارا کلینیکل پیتھولوجی ہے سارے کے سارے لیکچرز اس میں موجود ہیں جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں تو اس کے لیے بائل سالٹ کے لیے ہیس ٹیسٹ کیا جاتا ہے پرنسپل اس کا کیا ہے کہ بائل سالٹ ون پریزنٹ ان یورین اٹ ویل لور دی سرفیس ٹینشن آف یورین جب بائل سالٹ یورین میں موجود ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو یورین کا دباؤ ہوتا ہے جو بھاری پن ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے سرفیس ٹینشن کیا ہے بھاری پن ہے یورین کا تو جو سلفر پاورڈر ہم یوز کرتے ہیں اس ٹیسٹ میں جب وہ ہم یورین کی اوپر ڈالتے ہیں ٹیوب میں تو وہ سلفر پاورڈر نیچے سنگ کر جاتے ہیں ٹو دی باٹم آف دی ٹیوب ٹھیک ہے کیونکہ سرفیس ٹینشن کم ہو جاتا ہے بائل سالٹ کی وجہ سے تو جب ہم پاورڈر اوپر سے ڈالتے ہیں تو وہ پاورڈر نیچے ڈوب جاتا ہے یورین میں ان دی کیس آف نارمل یورین اٹ ویل فلوٹ آن دی سرفیس لیکن جب نارمل یورین ہوتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا بائل سالٹ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر جب ہم یہ پاورڈر ڈالتے ہیں سلفر پاورڈر تو یہ تیرتا رہتا ہے اوپر یہ نیچے ڈوبتا نہیں ہے بلکہ یہ یورین کی اوپر تیرتا رہتا ہے جب یورین نارمل ہوتا ہے لیکن جب اس میں بائل سالٹ ہوتا ہے تو سرفیس ٹینشن کم ہو جاتا ہے اور وہ پاورڈر نیچے ڈوب جاتا ہے ہیس ٹیسٹ کا جو پروسیجر ہے تو اس کا پروسیجر ہم کیسے کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ٹین ایمیل یورین لوگے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں اس کی اوپر تھوڑا سا ایک چھٹکی سا پینچ آف سلفر پاورڈر جو ہے وہ اوپر ڈال دیتے ہو اور پھر ابزرف کرتے ہو سلفر پاٹیکل کو ٹھیک ہے تو اگر ڈوب جائے تو ٹیسٹ پوزیٹیف ہے نہ ڈوبے تو ٹیسٹ نیگٹیف ہے میتڈ اس میں اور بھی ہیں ٹھیک ہے جس میں ہے ہمارے پاس فارم ٹیسٹ گیملنز ٹیسٹ سمیتز ٹیسٹ فوچٹس ٹیسٹ ایرلیچ الڈی ہائیڈ ٹیسٹ اور شلزنگرز ٹیسٹ لیکن جو کومن ٹیسٹ اس میں ہوتے ہیں تو ایک فارم ٹیسٹ ہے اس میں ایک فوچٹ ٹیسٹ ہے اس میں ایک الڈی ہائیڈ ٹیسٹ ہے یہ زیادہ تر کومن ہے اور یہ جو ہیسٹ ٹیسٹ ہے یہ کومن ہے ٹھیک ہے اچھا فارم ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں shake سم یورین ان ایٹس ٹیوب یورین اگر ٹیس ٹیوب میں ہے یا اگر بوٹل میں ہے تو اسے زور سے shake کرو اگر فارم on the top is yellow the bile pigment are present یہ سب سے آسان ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے یورین کو زور سے shake کرو اگر یورین میں فارم بنتا ہے جاگ بنتا ہے اور اس جاگ کا کلت ییلو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بائل پیگمنٹ یعنی بل روبن کے پروڈکس جو ہیں وہ یورین میں موجود ہیں اگلا ٹیسٹ ہے ہمارا فوچٹس ٹیسٹ اور فوچٹس ٹیسٹ کا پرنسپل کیا ہے کہ اس میں بیریم کلورائیڈ استعمال کیا جاتا ہے جب یہ یورین میں ڈالا جائے تو یہ یورین میں موجود سلفیٹ کے آئینز کے ساتھ ملتا ہے تو ایک پریسپیٹیٹ بن جاتا ہے بیریم فاسفیٹ کا کیونکہ بیریم ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں ہم یوز کرتے ہیں بیریم کلورائیڈ تو یہ مل جاتا ہے سلفیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ بنا دیتا ہے ایک پریسپیٹیٹ بیریم فاسفیٹ کا اگر بیل پیگمنٹ موجود ہوگا یورین میں تو جو ہمارے پاس پریسپیٹیٹس ہیں وہ بہت بڑے بڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے رییکشن بہت زیادہ ہمارے پاس ویزیبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو بیسیکلی کیا ہوگا کہ اس کے بعد ہم فیرک کلورائیڈ جو ہے وہ یوز کریں گے ٹھیک ہے اور فیرک کلورائیڈ جو ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ بیلیروبین کو اکسیڈائز کرے گا بیلیروبین کو انٹو یلو کلر انڈی پریزنس آف ٹرائی کلور ایسیٹک ایسیڈ تو گرین بیلیورڈین جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا فرم یلو ٹو گرین ٹھیک ہے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں پرنسیپل کیا آپ کو اتنی اچھی سمجھ اس لیے نہیں آئے گی جب آپ پروسٹیجر دیکھو گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں گی دیکھیں ریکوائرمنٹس کیا ہیں ہمارے پاس ڈسٹیوب پاسچور پپٹ آپ کے پاس پاسچور پپٹ نہیں ہے تو ڈراؤپر یوز کر لو ڈراؤپر نہیں ہے تو آپ یوز کر سکتے ہو جو آٹومیٹ ایڈ جسٹر ہے ٹھیک ہے جو آٹومیٹ ایڈ پپٹ ہے فوچٹس ری ایجن فیلٹر پیپر ابھی فوچٹس ری ایجن میں کیا کیا ہے ٹرائی کلوریسیٹک ایسیڈ ڈسٹل وارٹر اور ٹین پرسنڈ فیرک کلورائیڈ سلوشن ٹھیک ہے تو یہ زیادہ سے ریڈی میٹ آتا ہے اور آپ اسے ریڈی میٹ استعمال کر سکتے ہو لیکن آج کل تقریباً یہ ٹسٹ بھی ختم ہو گئے ہیں اور آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کمبر ٹین کی سٹرپس آگئے ہیں مارکٹ میں جو بڑے سے سٹرپس ہوتے ہیں جس میں دس اور گیار اور بارہ پیرمیٹرز ہوتے ہیں تو اس میں یہ سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اچھا فوچٹس ٹیسٹ کا پروسیجر کیا ہے ٹین ایمل یورین ہم لیتے ہیں اور اس میں ہم دو اشاریہ پانچ ایمل بیریم کلورائیڈ ڈال دیتے ہیں اس کو پھر ہم فیلٹر کرتے ہیں فیلٹر کس چیز سے کرتے ہیں ہم جو دوسرا ٹیوب ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ایک فیلٹر پیپر جو لیٹمس کا فیلٹر پیپر ہوتا ہے یا واٹ مین فیلٹر پیپر جسے کہتے ہیں وہ ہم رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو یورین ہے ٹین ایمل اور جس میں ہم نے بیریم کلورائیڈ ڈالا ہے ٹھیک ہے تو مکس کرنے کے بعد ہم اسے فیلٹر کرتے ہیں دوسرے ٹیوب میں اور پھر جو فیلٹر پیپر ہوتا ہے اس کو ہم کھول دیتے ہیں جس فیلٹر پیپر میں ہم نے یورین اور بیریم کلورائیڈ کو فیلٹر کیا تھا تو اس فیلٹر پیپر کے ساتھ ابھی ہمارا کام ہے اس فیلٹر پیپر کو ہم کھول دیتے ہیں اور اس کی اوپر کیا کرتے ہیں دیکھیں انفولڈ دی فیلٹر پیپر انڈ سپریڈ اٹ اون ڈی ڈرائی فیلٹر پیپر یعنی اس فیلٹر پیپر کے ساتھ یورین اور بیریم کلورائیڈ جو ہے جو مکسٹ تھا وہ لگ گیا ہے اس فیلٹر پیپر کو آپ اوپن کرو اور ایک خوشک فیلٹر پیپر کی اوپر اسے رکھ دو اور اس کے اوپر ابھی آپ نے ایک ڈراب فوجٹ ریئیجن ڈالنا ہے اون ڈی پریسپیٹیٹ یعنی جو یورین فیلٹر ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کا کام نہیں ہے جس فیلٹر پیپر میں آپ نے فیلٹر کیا تھا اس فیلٹر پیپر کو ابھی اس کے ساتھ آپ کا کام ہے اسے آپ نے کھول کے رکھنا ہے اور اس کی اوپر آپ نے ایک ڈراب یا دو ڈراب فوجٹری ایڈجنٹس کے ڈال دینے ہیں تو جیسی فیلٹر پیپر کا کلور چینج ہوگا گرین اور بلو تو اٹ ویل انڈیکیٹ دیڈ بیلیروبین اس پریزنٹ انڈی یورین فیلٹر پیپر کا کلور چینج ہوگا ٹھیک ہے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ بلو بلو جو ہے یا بلو 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 کی جو پروڈکٹس ہیں وہ یورین میں موجود ہیں اس کے علاوہ ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے وہ ہے ارلیچ الڈیہائیڈ ٹیسٹ فور یورو بائیلینوجن یہ بھی بلو 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 اس فورمڈ انٹسٹائن بائی بیکٹریل ایکشن آن بلو بین یہ انٹسٹائن میں بنتا ہے آنتوں میں جب بیکٹیریہ ایکشن کرتا ہے بلو بلو بین پر ٹھیک ہے about half of یورو بلو انو جن ری ری عیو بلو جن بانتا ہے بکٹیریل ایکشن کی وجہ سے تو ہاف جو ہوتا ہے وہ ری عیو ہو جاتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے لیور میں انٹر سرکولیشن اینڈ ایکسکریٹڈ بائی دی کیڈنیز ٹھیک ہے تو لیور میں آتا ہے یعنی انٹسٹائن میں بنتا ہے لیور میں آتا ہے اور پھر لیور سے آتا ہے کیڈنیز میں اور کیڈنیز سے پھر یورین کی تھوئی ایکسکریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے ارلیچ الڈی ہائیڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے پروسیجر اس کا کیا ہے کہ ٹیک فائف ایمل آف یورین انٹسٹیوب انڈ ایڈ ہاف والیوم دیٹ ایز اباؤو ٹو پوائنٹ فائف ایمل آف بیریم کلورائیڈ جو کہ فوجر سیجن میں بھی یوز ہوا تھا سیم اسی طرح کا پروسیجر کرنا ہے مکس ویل اینڈ فیلٹر دوبارہ سے آپ نے دوسرے ٹیوب میں اسے فیلٹر کرنا ہے لیکن ٹیوب کے اوپر آپ نے فیلٹر پیپر رکھنا ہے وارڈ مین کا ٹیک ٹو پوائنٹ ٹری ایمل آف فیلٹریٹ اینڈ ایڈ زیرو پوائنٹ فائف ایمل آف الڈی ہائیڈ ری ایجنٹ ابھی آپ نے اس فیلٹر پیپر کو پھینک دینا ہے ٹھیک ہے فوجر سیجنٹ میں ہمارا کام فیلٹر پیپر کے ساتھ تھا لیکن یہاں پر ہمارا کام فیلٹر پیپر کے ساتھ نہیں ہے جو یورین آپ نے فیلٹر کیا ہے سیون پوائنٹ فائف ایمل تو سیون پوائنٹ فائف ایمل سے آپ نے ٹو پوائنٹ ٹری ایمل لینا ہے ایک دوسرے ٹیوب میں اور اس میں زیرو اشاریہ پانچ ایمل الڈی ہائیڈ ری ایجنٹ ڈال دینا ہے ایلاو ٹو سپینڈ فور ٹری منٹس ٹین منٹس کے لیے سے کھڑے رہنا دینا ہے ویو دی ٹاپ کولم آف یورین اگنسٹ آ وائٹ بے گراؤنڈ جو یورین کا اوپر والا پورشن ہے اسے آپ نے ڈارک بے گراؤنڈ میں دیکھنا ہے اگر یورین کا کلر پنک کلر ہے تو ایٹ ویل ڈی نوٹس ڈی پریزنس آف یورو بائلینوجن تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یورو بائلینوجن پریزنٹ ہے یورین میں کیونکہ جو یورین کا کلر ہے وہ پنک ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایرلیچری ایجنٹ میں جو چیزیں ہمارے پاس یوز ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں پیرا ڈائے میتائل امائنو بینزلڈی ہائیڈ دو گرام یہ ہوتا ہے اور ٹوینٹی پرسنٹ ایچ سی ایل ہوتا ہے ہنڈرڈ ایمل ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے شلزنگرز ٹیسٹ فور یورو بائلین یہ ٹیسٹ اتنا کاملی نہیں ہوتا لیکن آپ لوگ کے سمجھانے کے لیے میں نے شامل کیا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے کہ ٹیک ٹین ایمل آف یورین اور سکس ڈراپس آف ٹنکچرز آئیوڈین ٹنکچر آئیوڈین موسٹلی جو زخم وغیرہ سکن پر لگ جاتا ہے سکن کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو دس ایمل یورین آپ نے لینا ہے اس میں چھے ڈراپ اپنے ٹنکچر آئیوڈین کے ڈالنے ہیں ٹیک ون گرام آف پاودر زنک ایسٹیٹ ٹھیک ہے ایک گرام آپ نے زنک ایسٹیٹ لینا ہے این ٹین ایمل نائنٹی فائیف پرسنٹ الکوہل این اینا در ٹیسٹ ٹیوب یعنی ایک ٹیسٹ ٹیوب میں آپ ٹین ایمل یورین لیتے ہو اور سکس ڈراپ ٹنکچر آئیوڈین لیتے ہو یہ ایک ٹیوب میں لے لیتے ہو اور دوسرے ٹیوب میں آپ لیتے ہو ون گرام پاودر زنک ایسٹیٹ کا اور ٹین ایمل نائنٹی فائیف پرسنٹ الکوہل آپ لے لیتے ہو ابھی کیا کرنا ہے مکس بائی پورنگ اے انٹو بی ٹیک ہے آپ نے ٹیوب نمبر اے جو ہے جس میں ٹین ایمل یورین ہے اور چھے ڈراپ ٹنکچر آئیوڈین کے ہیں اسے آپ نے مکس کر دینا ہے ٹیوب نمبر بی کے ساتھ یعنی آپ نے یہ ڈال دینا ہے اے جو ٹیوب ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے بی نمبر ٹیوب میں ریپیٹیڈلی انٹیل دی سولیڈ زنک ایسٹیٹ ہیز موسٹی گون انٹو سلوشن تاکہ جو بی نمبر ٹیوب ہے وہ مکمل کی مکمل ساری کی ساری خالی ہو جائے ٹیوب نمبر اے میں ابھی آپ نے اسے دوبارہ سے فیلٹر کرنا ہے جو اے اور بی ٹیوب آپ نے مکس کی ہے اس مکسچر کو آپ نے فیلٹر کرنا ہے وارڈ مین فیلٹر کی مدد سے اور پھر آپ نے اگزامن کرنا ہے فیلٹریٹ کو ٹھیک ہے جو فیلٹریٹ آئے گا آپ کے پاس اگر اس کا کلر گرین ہوگا ڈیو ٹو کمپاؤنڈ آف زنک ویڈ یورو بائلن ٹھیک ہے کنفرم سپیکٹرو سکوپیکلی ایبزورپشن بینڈ جنکشن آف گرین اینڈ بلو سپیکٹرو سکوپیکلی بھی آپ اسے ایر کر سکتے ہو میکرو سکوپیکلی بھی کر سکتے ہو لیکن کلر چینج اگر گرین ہوگا یا گرین اور بلو ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یورو بائلن جو ہے وہ یورین میں موجود ہے ٹھیک ہے تو سارے کلر بیسٹ رییکشنز ہیں کلر چینج جس میں آتا ہے ٹھیک ہے لاسٹ ہمارا جو جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے کلینیکل سگنفیکنس ٹھیک ہے یعنی یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں خاص کر بائل پیگمنٹ یا جو بلروبن کے پروڈکٹس ہیں یہ کلینیکل سگنفیکنس ان چیزوں کی ہے تو اس کی تشخیصی اہمیت کیا ہے ڈیٹرمنیشن آف بائل سالٹ ٹھیک ہے بائل پیگمنٹ اینڈ یورو بائلنوجن ایز یوسفل ان ڈیگنوزز آف جائنڈس یعنی بلروبن کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں چاہے وہ بائل سالٹ ہے بائل پیگمنٹ ہے یورو بائلنوجن ہے تو اس کی اہمیت کیا تشخیص کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس سے ہمیں جائنڈس کا پتہ چل جاتا ہے یعنی ارقان کا پتہ چل جاتا ہے بلروبن جو سیکنڈ نمبر پر ہے بلروبن میں بھی فاؤنڈ ان یورین ان لیور ڈیزیز بلروبن جب بھی یورین میں آئے گا تو کوئی لیور کی ڈیزیز ہوگی ان یوزیولی فاؤنڈ ان کلائنٹس ہو ہیو بائلری ٹریٹ آبسٹرکشن یا ان لوگوں میں بلروبن آتا ہے جن کا جو بائل کا راستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ گائل بلیڈر میں بنتا ہے بائل تو نکلنے کے لیے اس کا ڈکٹ ہوتا ہے اگر وہ بند ہوگا سٹونز ہیں اور بندش ہے بائل نہیں آ رہا انٹسٹائن میں تو بائل اپنے ساتھ بلروبن کو بھی لے کر آتا ہے تو اگر بائل کا راستہ بند ہوگا تو بلروبن خون میں انکریز ہوگا اور وہ پھر آئے گا یورین میں ٹھیک ہے کیڈنی کی ترو تو اس سے ہمیں پاتا چلے گا کہ ضرور بائل ریٹریکٹ آبسٹرکشن ہے بائل کا راستہ بند ہے تو اس میں بلروبن آئے گا کنجوگیٹڈ بلروبن اپیئرنگ ان یورین جنرلی انڈیکیٹس دیر از ایکسس کنجوگیٹڈ بلروبن ان بلڈ سٹریم دیکھیں کیمیکل پیتالو جی آپ لوگوں نے پڑی ہے یا نہیں پڑی یا نیکس سمسٹر میں پڑھو گے تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ بلروبن کی دو تین اقسام ہوتی ہیں ایک کو کنجوگیٹڈ کہا جاتا ہے ایک کو انجوگیٹڈ جب لیور میں بلروبن نہیں آیا ہوتا تو پھر اس کو انکانجوگیٹڈ کہتے ہیں اور جب بلروبن لیور میں آ جاتا ہے اور گلوکورونک ایسٹ کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر ہم اسے کنجوگیٹڈ بلروبن کہتے ہیں یعنی کسی کیمیکل کے ساتھ ملا ہوا بلروبن ٹھیک ہے تو کنجوگیٹڈ بلروبن جب بھی یورین میں ہائی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ بلڈ میں کنجوگیٹڈ بلروبن ہائی ہوگیا ہے یعنی لیور میں آ چکا ہے بلروبن وہ گلوکورونک ایسٹ کے ساتھ مل گیا ہے اور جب کنجوگیٹڈ بلروبن بن جاتا ہے تو یہ آسانی سے ایکسکریٹ ہوتا ہے پھر یورین میں بلروبن جب بھی یورین میں ایکسکریٹ ہوتا ہے تو اس کو انکانجوگیٹڈ سے کنجوگیٹڈ فارم میں لانا ضروری ہوتا ہے اور یہ ہمارا لیور لاتا ہے اسے کیسے لاتا ہے کہ وہ اس بلروبن کو گلوکورونک ایسٹ کے ساتھ مکس کر دیتا ہے تو پھر آسانی سے اس کی ایکسکریٹ ہوتا ہے لیکن اگر اس کی ایکسکریٹ نہیں ہوگی تو پھر یہ کنجوگیٹڈ بلروبن خون میں انکریز ہو جاتا ہے اور یورین میں بھی آ سکتا ہے چوتھے نمبر پر امپورٹنس کیا ہے ان ٹیسٹ کی کہ بلروبنوریا یعنی یورین میں بلروبین کا ہائے ہونا اس سین وین انٹرا کینیلکولر پریشر رائزز سیکنڈی ٹو پیری پورٹل انفلامیشن ٹھیک ہے جو کہ ایک انفلامیٹری کنڈیشن ہے جو کہ موسٹلی فائبروسز یا پھر ہپیٹوسائٹ سویلنگ جو ہے وہ کاز کرتی ہے ٹھیک ہے ابھی اگر ہم بات کریں انٹرا کینیلکولر پریشر کی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ ترم موسٹلی لنکٹ اپ ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جو آڈیٹری کنال ہوتا ہے جو کہ ائر کے ساتھ کان کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس پر پریشر یا برڈن بڑھ جاتا ہے اس میں کوئی ایم بیلنس آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو موسٹلی ان میں پھر اکثر ایسی کنڈیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ بلروبین کا لیول جو خون ہے یا یورین ہے اس میں انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اب کیوں لنکٹ اپ کر رہا ہے اس کا کیا تعلق ہے آڈیٹری ریجن کا آڈیٹری کنال کا کیا تعلق ہے تو مختلف فینومنا ہے وہ پھر بہت ڈیٹیل میں بات چلی جائے گی لیکن آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ بلروبینوریا دیکھی جا سکتی ہے موسٹلی جو انٹرا کینیلکولر پریشر ہے جو کہ موسٹلی جو ایئر کنال ہے یا جو ایئر روٹ ہے یا جو کان ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس پر پریشر بڑھتا ہے پریشر رائز ہوتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈری ٹو پیری پورٹل انفلامیشن یعنی اکثر لیور میں انفلامیشن ہوتی ہے پریپورٹل انفلامیشن ٹھیک ہے یا پھر فائبروسز ہے ٹھیک ہے ابھی فائبروسز ہمارے پاس کیا ہے فائبروسز موسٹلی ایک کنڈیشن ہے جسے کہا جاتا ہے فائبروٹک سکارنگ یہ ایک پیتھالوجیکل ٹرم ہے جب بھی وونڈ ہیلنگ ہوتی ہے اور جس میں کنیکٹیو ٹیشو جو ہے وہ ریپلیس کر دیتا ہے نارمل پیرنکائمل ٹیشو کو ٹھیک ہے سو یہاں پر پھر فائبروسز ڈیویلپ ہو جاتی ہے جو سکار ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے جو زخم ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک ہیلنگ پروسس ہے لیکن اس ہیلنگ پروسس میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل ٹیشو ہوتا ہے تو وہ ریپلیس ہو جاتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ کنیکٹیو ٹیشو آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو ری موڈلنگ کہا جاتا ہے یعنی دوبارہ سے سکن کا بننا اسے فائبروسز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اکثر اوقات اس میں پھر بلروبینوریا ہو جاتا ہے اور ہپیٹوسائٹ سویلنگ یا پھر جو لیور میں موجود ہپیٹوسائٹس ہیں اس میں سویلنگ آ جاتی ہے وہ سوچ جاتے ہیں انفلامیٹری کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بلروبین جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے یورین میں اس کے علاوہ پانچوی جو کنڈیشن ہے وہ ہے گال سٹونز ان دی کامن بائل ڈکٹ آر کارسینومہ آف ہیڈ آف پینکریاز ٹھیک ہے یا اگر گال سٹونز ہیں گال بلیڈر میں اور وہ بائل ڈکٹ کو اس نے بند کر دیا ہے ٹھیک ہے یا اگر خدا نہ خواستہ کارسینومہ ہے کینسر ہے پینکریاز کے ہیٹ کا ٹھیک ہے تو یہ موسٹلی ایک سورس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ایکسٹرا ہپیٹک بائلری ابسٹرکشن کاس کرتا ہے لیڈنگ ٹو بلروبینوریا ٹھیک ہے ایکسٹرا ہپیٹک بائلری ابسٹرکشن کیا ہے یعنی لیور کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں ہوتا یہ لیور سے ایکسٹرا سائٹ پر ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ بائلری روٹ میں مسئلہ ہوتا ہے جہاں سے بائل گزرتا ہے جہاں پر بائل بنتا ہے وہاں پر آبسٹرکشن ہوتی ہے گالسٹون آ جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بائل جو ہے وہ نکل نہیں پاتا اور یہ کنڈیشن جو ہے یہ لیٹ کر جاتی ہے انٹو بلروبینوریا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بائل کا راستہ بند ہوگا تو بائل اپنے ساتھ بلروبین کو لے کر آتا ہے کیڈنیز میں انٹسٹائن میں اسی کی وجہ سے اس کی ایکسکریشن ہو پاتی ہے کہ بائل جب انٹسٹائن میں آئے گا تو ہی بلروبین جو ہے وہ آسانی سے پھر ایکسکریٹ ہو پائے گا ٹھیک ہے نا تو اگر بائل کا ہی راستہ بند ہے تو پھر بلروبین نکلے گا کہاں سے ٹھیک ہے اچھا چھتے نمبر پر ہے کانجینٹل ہائپر بلروبینیمیا سینین گلبرٹس بیزیز آر کریگلرس نجار ڈیزیز خطا ستزلتا یو دی را دمازی خورا خوما خا اکسر مریزان رای شیگنان لیپتا داغیو جائن دسوی بلروبین ایڈر زیاد ہائیوی داغو را دسیز نوٹ کئی خا تاسو بولا طول تسٹو نا وکای ہیپیٹیٹس ای بمولا وکای ہیپیٹیٹس بی بمولا وکای ہیپیٹیٹس سی بمولا وکای آو دی دیو در طول تسٹو نور نارمالی یعنی ہپیٹیٹس نوی نا ایوی نا بیوی نا سیوی نا دیوی نا ایوی نا جیوی یو ٹائپ ہپیٹائیٹس اندیو کی نوی خوبیم بلروبین ہائیوی نستاسو شک با ڈائریکلی پا کنجینیٹل سائیڈ واندیزی خوا یعنی دتا پیدایشی کمده سی بیماری دا خاندانی کمده سی بیماری دا جینس کی ورط دا سی سی بیماری ٹرانسفر شوی دا چا اگی که دا بلروبین لیول همیشہ ہائیوی او اگی تا ویلیشی گلبرٹس دیزیز بیسیکلی دا یو سینڈروم دا او دا حاملس سینڈروم وی خو صرف یو نقصان دا وی چی ارد دی بلروبین بس ہائیوی دیتا حاملس لیور کنڈیشن ویلیشی نو ڈائریکلی ستا زہن بگورا دی سائیڈ تا زی چی ارد دا که دیشی جدتا گلبرٹس دیزیز نی دا یو نارمل جین پا وجه بانده دیتا کیگی اگه دا مورو پلار نا داگه جین دیتا ترانسفر کیگی نو آغا جین چکم دا اگه نارملی یو انزایم کانٹرول کهی او آغا انزایم چکم دا اگه دا دی بلروبین بریگ داون کهی ماتهی پا لیور کهی نو آغا انزایم بیا نجوریگی داگه کانٹرول ختم شی او داگه دا وجه نا پا دی مریضانو که بید اگه بلروبین لیول چکم دے دا ہمیشہ ہائی وی یا کرگلر نجوریگی دیزیز دیتا ویلیشی دام یو جینیٹک نوس دیریکلی بستا سو داگه چکم دے دی ساییتا وزی دی دی سخاص علاج نوی با زیده کسانو مسلسل بلروبین لیول چکم دے دا ہائی وی ساتوے نمبر پر ہے جب لیور کے سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں ایکسکریشن آف یورو بائل انوجن ان دی بائل ڈیکریز ٹھیک ہے یورو بائل انوجن بائل میں جو اس کا اخراج ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ لیور کے سیلز ڈیمیج ہیں اور لیور کے سیلز یہ سارا کام کر رہے ہیں تو لیور کے سیلز یہ اگر ڈیمیج ہو جائیں گے تو پھر تو ایکسکریشن ٹھیک طرح سے ہوگی نہیں ایک چیز ٹھیک طرح سے اس کی میٹابولیزم ہی نہیں ہوگی ویر ایز ایٹس یورین ڈیمیج ہو جائے گی اور نتیجے میں یورین ڈیمیج کیا ہو جائے گی ہائی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ زیادہ تر یہ کنڈیشن کس چیز میں دیکھی جا سکتی ہے سیروسز میں اگر سیروسز ہے ایک مریض کو خدا نہ خواستہ تو اس کی یورین میں بیلیروبن کے پروڈکس زیادہ دیکھے جاتے ہیں ہیپیٹائٹس کنجینٹل ہرڈ فیلیور ویڈ کنجیشن آف دی لیور یا پھر کنجینٹل ہرڈ فیلیور ہے پیدائشی ہرڈ پروڈم ہے ہرڈ نے کام چھوڑ دیا ہے یا لیور میں کنجیشن ہے لیور بند ہے لیور ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تو بھی جو یورو بائلینوجن ہے جو کہ بیل روبن پروڈکٹ ہے وہ یورین میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ آٹھوے نمبر پر ایکسیسیف یورو بائلینوجن ایس آلسو فاؤنڈ این ڈی یورین آف دوز ویڈ لیور ڈیزیز آر ہیمولیٹک ڈیسارڈر یورو بیلینوجن جو ہے وہ لیور ڈیزیز میں بھی آتے ہیں جو باقی ڈیزیز ہیں لیور کی یا پھر اگر ہیمولیسز ہے تو اس میں بھی آئے گا یعنی ان شورٹ جو بیل روبن کے پروڈکٹس ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر اس کا کانٹیکٹ لیور کے ساتھ گال بلیڈر کے ساتھ ہیمولیسز کے ساتھ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی ہیمولیسز ہوتی ہے تو بل روبن نکلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا جناب ہمارا کیمیکل سیکشن یورین کا جو کہ اختتام پذیر ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے دیریکلی سٹول انالیسز ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس جو ہمارا چپٹر ہوگا وہ سٹولٹ پر ہوگا ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ لوگ کا کوئی کوئی سٹارٹ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہی جائیے گا مت میں آٹینڈنس لگا دوں ٹھیک ہے ایک منٹ یہ پریزنٹیشن میں سٹاپ کر دوں اور یہ آٹینڈنس ذرا میان کر دوں آٹومیٹک آٹینڈنس ہے تو کہیں جائیے گا مت کیونکہ پیر آپ لوگ کو مسئلہ ہوگا بہت زیادہ جی سابر جی سر جی مانگا اول دا اکل بلڈ خبر ہوگا ناو چی کل مانسر پر یورین کی یا پسٹول کی مانسر بلڈ راج دیا و مانسر پتہ نہیں لگی لیجی آیا دا ہموگلوبین دی یا دا مانسر رویسیز دی ناو اگر پوری بھی دیتا مانگا اکل بلڈ روائیو گا نا سر دیتا باغ پوری مانگا اکل بلڈ بھی بلکل ہموگلوبینوری ادا دا چیارہ تے سینٹریفیو جم کے خو سٹل دا یورین کلر چکمی اگر بیام رہ دوی جی سیدہ کنا خوزنی ٹائم کے دیر مائنر بلیڈنگ کی گئی دیر مائنر بلیڈنگ چی اگر تا تا پستر کو باندے نخ کاری سیدہ کنا یا باغی دا پارت میکروسکوپی کے سیدہ او یا باغی دا پارا بیکیمیکل ٹیسٹ کے لگا تو گوری کانا زنی ٹائم کے پا یورین کے آر بی سی رازی مائکروسکوپی کے لیتا تا اخکاری چیارہ دس نا بارا سلزی یا آٹ نا دس سلزی خوچی کلا تا یورین سینٹریفیو ج کس تا سر پا بیخ کس سم ریڈنس نا رازی یس دا ہیڈن دیر کم مقدار ہوئی دیر کم مقدار ہوئی دیتا ہیڈن ویلے شی اکل ٹویلیش دام دیر زیاد خطرناک ویوزانی کسان داشا اگنور کئی او غاچ سون اگنور کئی دا کنڈیشن بے رو رو سیویر کیگی دا پرابلم رو رو بیا گھٹیگی سر جی دا اکل دوال را ٹیسٹ مونک دا غبانی نیفکوالی سٹریپ بانی سٹریپ بانده یا دا کیگی بلکل کیگی ننسا بای سٹریپس را غلی دی اگی باندیم کیگی اکل دا پرابا مسٹریپ شی جوشویدی انزیادателя سٹول دا پرابی ڈشویدی سر جی دا پرابا پرابی ڈیسی باند فانگ لیا باندار Awareness تیست شکم دید اید راه دیرزر باردست تیستül تا غلoi ڈیسی ننمات دی ρι امان سر میرانتیوم تی proprietی بچی پراب کینonto ہیں انده یکی مخلو بند نسمان آن جوش و تیگی جوش و تی Database موسیقا لیمشی کنا نکو چرتا بلیک یورین ریزی نو بے پویشا جیرہ ورسرا مسل زم ڈیمج شویدی آوکو چرتا تیورین سنتی فوج کی آو یورین ستیل ریڈ وی سوروی نواز پویشا جیرہ دائی مغلوبین دے سیدہ آوکو چرتا تیورین سپرنیٹنس تا سر بلکل صفا وی کلیر وی پویخ کے در سر ریڈنس کی آوپا میکروسکوپ کے در سرر بی سیخ کرینو پوشش دا ہی مچوری ہے دا بیاجا جی جی ی تینکیو سر آوپالدسر جی آوپالدسر جی دا مون چاوست دا کم گلبرڈز ریزیز وی کن ہے آو دیگر اکنین چیدنی دا برگڈو نیشی کم برگڈو نکی دا بلکل روین دا نو دلی رپاردسپیک میڈیسن ایچی پای دا مسرک نکھل کنٹرول چی یارنشت دے گور اصل که جین که مسال رکنا سابر جین بات سنگ اٹکیر کم انزائم چی کم انزائم چی بریگ ڈاون کئی کنا دیل رو بین نو آغا اصل که سوک کانٹرول که اگا دا جین کانٹرول که جین کانٹرول که یا سر خوش وی نچ اگا دا غنشت دے دا جین نشت دے نو تکولی تریتمنٹ وم که نو دے ودس سا دا جین کل دا وشنو دے و طولومان لپس گرزی دا بس طولومان لپس گرزی خدا هام لیسی خواهم زی 꽃 دیا نور مرید آز ترگی چکمی دا لغ زیاد والی کنی آو دتا بس صرف دونو ویده کی گی کنا تل خیال کوا اکسر لگ ده خوراک پا بندیا نی پی کی دی چی ری دیر گرام خوراک ونکه او اکسر او صرف خیال کول کی گی کنا موسیقا 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 موسیقا